ناظرین میں آپ کو پرگرام پھر خوش آمدیت کہتا ہوں اور آپ ہم وہیں سسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے روکا تھا اور ڈاکس صاحب سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ پانی ہوا نمی بھی کیا اثر کر سکتی ہے اور وہ پتا رہے تھے کہ ہمارے ملک میں ایسی فارمیسیز ہیں جہاں پر پسکپشن کے تحت دوا دی جاتی ہے جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کے سامنے پرمایا کہ یہ لاہور میں باقیدہ ایون کراچی میں کچھ بہت اچھی فارمیسیز ہیں اور باقیدہ جو ہر دوائی ڈائریکشنز کے مطابق استعمال کروائی رہی ہیں یہ ڈسپینس ہوتی ہے سٹوریج کی جاتی ہے اور باقی کچھ جگہ ایسی ہے اور خاص کر کے ابھی آج کل یہ جو ٹرینڈ چل لکھ رہا ہے فارمیسیز کا ریجسٹرڈ فارمیسیز تو اس سے حالات تو بہتر ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے فیصد دیں گے آپ حالات بہتر ہو رہے ہیں کچھ امید بن جائے گی قوم میں کچھ انہی بنے گی لوگوں کے اندر کچھ امید بنے گی کہ بھئی واقعی ہم لوگ ریفارمیشن کی طرف آ رہے ہیں نہیں ایکچلی ڈاک صاحب دیکھیں اب آپ بھی خود دیکھیں ابھی دیکھیں فارمیسی پہلے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے کنٹری میں کتنے فارمیس میڈیکل سٹورز تھے اگر آپ اسی کے حساب دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کم سے کم چالی سے پچاس سال چاہیے ان کو ہر اسٹور کو فارمیسی پروائیڈ کرانے کے لیے بہرحال اب گورنمنٹ نے یہ یہاں تک سوچا ہے کہ ایک اسپیش یعنی پرٹیکلر ٹائپ آف ڈرگز جو ہیں وہ ہر فارمیسی کو الوکیے جائیں باقی اگر جہاں فارمیسی نہیں ہو اپریٹنز شاپ فارمیسی ہو یا اور کوئی ٹیکنیشن ٹائپ کا تو ان کو وہ خوش رہے سرٹین ڈائپ آپ ڈرگز جیسے او ٹیزی پرادکٹ ایسے ہیلپ پر جیسے ہیلپ پر جیسے ہیلپ پر جیسے ہیلپ پر اگزیکٹی تو ان کو ایسے او ٹیزی ڈرگز کے لیے کیا جاتا ہے اور جہاں تک آپ کا یہ سوال یہ بہت اچھا سوال ہے کہ نمی آف کورس یہ نمی گرمی یہ دوائی کی کوالٹی پر اثر کرتی ہیں بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا اگر دوائی صحیح طریقے سے استعمال نہ کی جائے فار ایکزمبل یہ دیکھا جاتا ہے میں تو یہ یہاں تک یہ الفاظ کہوں گا کہ کوشش کر دیں یہ چاہیے کہ جیسے بھی فارماسیسٹ آپ کو ایڈوائز کرے ڈاکٹر ایڈوائز کرے دوائی آپ ایسے ہی دیا ہے بہرحال ہمارے کوئی شوقین یہاں تک ہوتے ہیں کوئی کوشش کرتے ہیں کہ دوائی کو دون سے استعمال کر دیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے خاصت سے انٹی بیٹکس خاصت سے انٹی بیٹکس وہ یہ سمجھنے اس طریقے سے استعمال کرنے سے شاید اس کا زیادہ بلکہ اس کی ایویلیٹی بھی ناکس صاحب یہ آپ نے لفظ نمی کا کہا دھوک کا کہا جو آپ نے اس کو بڑا اچھا ایکسپلین کیا تو اب بتائیے پاکستان میں ہمارے چار ویڈرز چار موسم ہیں ایک موسم نہیں ہے تو اب بتائیے جو یوز کر رہا ہے دیکھیں دوائی ایسے نہیں تیار ہوتی باقاعدہ دوائی اگر فار ایکسپل میں اتنا آپ کو بتا دوں اگر آج آپ کو لائسنس مل جاتا ہے اور ایک دوائی کو لانے کے لیے اٹ لیسٹ آپ کو چھے مہینے چاہیے کیونکہ منیمم تو آپ کو تھری منٹس اسٹیبلیٹی اسٹیڈیز کرنی چاہیے اور وہ اسٹیبلیٹی اسٹیڈیز آپ کس پہ کریں گے نمی پہ کریں گے گرمی پہ کریں گے روشنی پہ کریں گے یہ سب چیزیں فیکٹر آپ کو دوائی کوئی ایسے عام آدمی سے بلاتا نہیں ہے یہ بہت سی دوائیں خاص دوائیں ہوتی ہیں ڈیابیٹکی ہوتی ہیں اور کچھ دوائیں اپلیپسی کی ہوتی ہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ آپ منفیکشنگ میں بہت ٹائم گزارا ہے کہ انسولین کو اسٹور کرنے میں کیا قواعد ہیں جو کہ لوگوں کو کرنے چاہیے اور جو نہیں کرتے لوگ انسولین کو ریفریجریشن کی ضرورت ہے ان کو ایک خاص درجہ حرارت کی ضرورت ہے اس درجہ حرارت پر اگر وہ دوائی موجود نہیں ہوگی رکھی نہیں جائے گی تو اس سے اس درجہ حرارت اس کی جو تاثیر ہے وہ متاثر ہوگی اور اس کی تاثیر ہو جائے گی کم تو اس لئے ضروری ہے اور پھر یہ بھی اہم ہے کہ دوائی جو ہے اپنی مدت میں جب سے وہ بنی ہے اور جب تک وہ استعمال نہیں ہو رہی ہے اسی درجہ حرارت پر رکھی جائے یہ نہ ہو کہ اگر فرض کریں کہ وہ دوائی زیادہ درجہ حرارت پر رکھی گئی ہے تو اس کی جو شیلف لائف ہے اس کی جو ایک سپائری ڈیٹ جو اس پر لکھی ہوئی ہے تاریخ انتہا تاریخ انتہا استعمال جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی اور کیونکہ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے لیکن کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر ایسی کنڈیشن میں رہی ہے ایسی جگہ رہی ہے جہاں پر درجہ حرارت بڑھ گیا ہے اس کو زیادہ حرارت ملی ہے جس کی وجہ سے وہ متاثر ہوا ہے اور ایسی دوائی کے استعمال سے جو کہ متاثر ہو چکی ہو جس کی پوٹینسی کم ہو گئی ہو متاثر ہو گئی ہو تو ایسی دوائی کے استعمال سے پھر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دوائی کا اثر ختم ہو گیا یہ بنانے والا خراب ہے بنانے والا خراب ہے ایک اور کنڈیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سوچے جائے کہ اچھا اب اس کی ڈوز بڑھا دی جائے کہ بھئی اس دوائی کا لیکن نکس اب ایک بات دیکھیں آپ دیکھیں کہ انسولین میں ملٹی ڈوز ہوتا ہے اس میں وائل میں ہوتی ہے ایمپیول میں نہیں ہوتی ہے دوساری بات ہے کہ آپ اس کو تین یا چار بار اس کو لگا سکتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انسولین تو ٹھیک ہے آپ ایکسپائر نہیں ہوئی انسولین رکھی بھی ہے فریج میں لیکن آپ کے لگانے کا طریقہ غلط ہے اور آپ جس طریقے سے اس نیڈل اس میں سے انسرٹ کر رہے ہیں یا اس کو نکال رہے ہیں دوائے کو وہ صحیح طریقے سے اس میں کیا کہنا چاہیے آپ اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی کمپنیز اس وقت اور جتنے بھی ڈیابیٹک ایسوسیشن اور پاکستان یہ لوگ صاحب اس بات کے پر بہت لوگوں کے اندر اس بات کی اویرنس بڑھا رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں اس سے دوائے متاثر ہوتی ہے اور کس طرح سے انسولین کو انجیکٹ کرنا چاہیے کس طرح سے انجیکشن لگانا چاہیے ہمیں انٹی بیٹکس بھی آتی ہیں انٹی بیٹکس کو بھی انجیکشنز فارم میں جو ہے وہ فریج میں اگر اس کو دیکھیں کہ پہلے انسولین کو اگر ہم کریں انسولین کے اندر یہ ہے اور پھر اب جو جس طرح سے ٹیکنالوجی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے تو اس میں اب اس طرح کی سرنجز آ رہی ہیں جس کو کہ لگانا اور جس طرح سے کہ اس کو لگنا چاہیے وہ اس میں مدد دے رہی ہیں مدد دوز اس کے طرح موجود ہے آپ نے صرف اس کو کھولنا ہے اور انجیکٹ کر لینا ہے وہ تو ایک سلسلہ ہے وہ تھوڑی سی مہنگی ہے اگر دیکھا جائے لیکن یہ ہے کہ جو انسولین کی سرنجز آ رہی ہے وہ بھی اس طرح سے بنائی جا رہی ہے کہ اس کو لوگوں کو لگانے میں آسانی ہو اور اس کو صحیح طرح سے لگانے کا ان کو آسانی کی جائے بطب یہ کہ اس کی بناوٹ اس کو جس طرح سے مینفیکچر کیا گیا ہے جس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے وہ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ لوگ اس کو آسانی سے لگا سکیں اور صحیح طرح سے لگا سکیں آپ ہی بتائیے کہ ڈرگ سٹور میں دوائیں جو رکھی ہوتی ہیں میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں اور آپ نے فلم بھی دیکھی کہ کس طریقے سے دوائیں رکھی جاتی ہیں تو آپ بتائیے کہ دوائیں اگر صحیح طریقے سے نہیں رکھی ہوئی اور اس میں شیڈ نہیں ہے فارمیسی کے اندر دوب آ رہی ہے تو غیر محصر یا اس کے علاوہ خراب بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی بتائی آپ بلکہ میں یہ ارز کروں گا کہ یہ آپ کی ڈاکیمنٹیں دکھا رہے تھے اس میں جو ایک صاحب تھے وہ خود ہی فرما رہے تھے کہ دوائی کو نمی سے دھوپ سے گرمی سے بچانا چاہیے یعنی اتنی اویرمیس تو ہو گئی ہے اویرمیس تو ہو گئی ہے کہ ایون ایک عام استعمال والا ایک میڈیکل اسٹور کو بھی یہ پتا چل گیا ہے اور ہوفیلی برخل میں وہ اسی وقت پتہ نہیں وہ کو الوبریٹ کر سکتا تھا اور اس کی رکھتے میں صحیح مدد مل سکتی ہے آج آپ کچھ کہنا چاہیں گے ایک تو سلسلہ یہ ہے کہ پہلے جب یہ سوچا جاتا تھا کہ ہر فارمیسی پہ فارمیسیسٹ ہو تو آپ کے پاس اتنی مین پاور پروڈیوسی نہیں ہو رہی تھی کہ ہر فارمیسی پہ فارمیسیسٹ ہوتا لیکن آپ تو سرپلس ہو رہی ہیں لیکن یہ کہ اس وقت سرپلس نہیں ہو رہی ہے یوٹلائز نہیں ہو رہی ہے سرپلس جب ہوتی جب سب فارمیسی پہ فارمیسیسٹ ہوتے آپ مجھے رتائیے جو میں نے یہ لفظ کہا سرپلس کہا تو آپ رتائیے کہ اس وقت نو فیکلٹیز صرف کراچی میں جو کہ فارمیسیس کتنے نکال رہی ہیں میں یہ ارز کروں انہوں نے بات کہی تھی کہ کتنے ہیں میڈیکل اسٹور ہیں درستہ میں میں یہ ارز کروں گا کہ ایکچولی آپ دیکھیں کہ ہم اپنے ایکانومیکل حالات دیکھیں اپنے کنٹری کے اور فارمیسیسٹ کو ملتا کیا ہے کتنا کتنا دیتے ہیں تو یہ فارمیسی اس لیے اس لیے لوگ فارمیسی کی طرف ابھی تک زیادہ راغم نہیں ہو رہے کہ ان کو صحیح ان کا موافضہ نہیں ملا اور جس جگہ پہ جیسے فار ایکزامپل میں ایک کراچی میں ایک ادارہ ایک دو ادارہ بلکہ بلکہ آپ کا ادارہ بھی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ they are doing very well زیادہ دین has developed very well اور زیادہ دین نے جو اپنا فارمیسی کو سیٹ اپ کیا وہ تو بخاص اس کو کمپیر آپ کسی بھی بہت اچھے اسپتال سے کر سکتے ہیں اور آپ میں کہوں گا کہ صرف آپ فارمیسیسٹ کے انڈیکشن سے آپ اگر اپنی بجیڈ دیکھیں گے تو اس میں اچھا خاصا کٹ آ گیا ہوگا اور اچھا میں یہاں یہ مثال کروں گا دے دوں گا جو دو it is irrelevant بہرحال میں یہ آپ کے چینل کے تواصل سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں یہ اپنے ناظرین کو بتانا بسط کروں گا کہ یہ جو ارث کو ایک آتری ہیں یہ فلرٹس وغیر آتے ہیں اس میں جو دوائیاں پہلے زیادہ تر کیا ہوتی تھی کہ ایسی آ جاتی ان کو اور ان کا صحیح طریقے سے وہ استعمال نہیں ہو پاتی تھی اور زیادہ تر سٹارک سے ایکسپائر ہو جاتے تھے اب اس طریقے تھے جب یہ فارمسیس باقاعدہ ان میں اور باقاعدہ تو جانچ پر تال بڑھ گئی ہے جانچ پر تال بڑھ گئی ہے اور ایسی دوائیوں اور باقاعدہ یہ روکیسٹ کیا جاتا ہے فارمسیس کی طرف سے کہ اس ایریا میں مجھے یہ دوائیوں کے سگ ضرورت ہے تو وہ ہنڈیڈ پرسنٹ یوٹلائیزیشن ہو جاتی ہے تو یہ ایک لحاظ سے آپ نے بہت تجربہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوائیں جو رکھی جا رہی ہیں سٹور یا اسپدالوں میں کیونکہ اسپدالوں میں وہاں کون سے بہتر آپ محسوس کرتے ہیں کہ دوائیں قائدے سے رکھی جا رہی ہیں یا اس کو جناب اگر دیکھا جائے ہمارے یہ گورنمنٹ انسٹیٹوشن جو ہیں تو اس میں اتنا مطلب یہ کہ زیادہ کیونکہ وہاں فارمسس کی کمی ہے اور اس کے مقابلے میں اگر کسی پرائیوٹ انسٹیٹوشن میں دیکھا جائے جہاں فارمسس کی زیادہ ہے تو ان کا سٹوریج بھی برابر پرابر ہے اور ان کی ڈیسپینسنگ بھی برابر ہے اور ان کی فیکیسی وگرہ بھی پھر وہ اچھا پیکنگ ایک بہت اہم رول ادا کرتی ہے اگر پیکنگ صحیح ہے چاہے وہ سیرپ ہو چاہے وہ ٹیبلٹ ہو چاہے وہ انجیکشن ہو تو اس میں دوہ کافی ہے تک محفوظ کی جا سکتی ہے اور ریڈیشن سے بھی بچا جاتا ہے آپ کچھ کہنا چاہیے یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں پرحال ہماری یہ فارمسیز اور ہمارے اداروں میں یہ دیکھا جاتا ہے فار اگزامپل جہاں بلک ڈسپینسنگ ہوتی ہے تو پہلا پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ اس کا پیکنگ کو ریموو کیا جاتا ہے یعنی وہ صرف مریضوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ایزیلی ڈسپینس کر لیتے ہیں جو کہ میرا خیال میں بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے ان گورنمنٹ ہاسپیٹلز میں کہ ٹیبلیٹس تک کو یعنی ان کو کاٹ آجاتا ہے کاٹ کے ان کو جتنے مریضوں فار اگزامپل اگر دس کا پتا ہے تو اور اس کو لیکن ہاسپیٹل پیکنگ میں تو بڑی بوٹلز کے اندر ون تھاؤزن ٹیبلیٹ یا ٹو تھاؤزن ٹیبلیٹ کی پیکنگ ہوتی یا اس سے بزادہ ٹیپنگ ہوتی تو اس میں آپ اس کو ریلائز کر سکتے ہیں تو میں پھر آپ سے یہی کنٹینو کروں گا سوال اور وقفے کے بعد اور جی ناظرین دیکھا کہ کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو کہ دواؤں کیوں کس طریقے سے رکھا جائے استعمال کیے جائے گھروں پر لیکن ایک بہت اہم آدمی ہے جس کا نام ہے ڈرگ انسپیکٹر اور وہ ہمارے معاشرے میں بہت کچھ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے بالکل کر رہا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں کر رہا اور ایک وسیع تجربے کے تحت وہ کافی دوا حد تک دواوں کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے اور اس کی افادیت کو اجاگر بھی کر سکتا ہے میں آپ کے پاس پھر لے کے آموں کا سوال تھوڑی سی بریک لیتے ہیں انشاءاللہ پھر میں ساتھ رہیے گا